اسلام علیکم حدیث و حضرات present continuous جو سے کہ دوسرا tense ہے بلے کے آپ کا خطم میں حاضر ہیں اس کو present progressive بھی کہا جاتا ہے یعنی آپ کو کسی کتاب میں اگر آپ کو present progressive نظر آیا تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس وہی present continuous tense ہیں بات کو میں مختصر کروں گا سادہ کروں گا آپ سے پہلے میں نیاز کہتا ہے کہ ہر tense میں ہم نے تین چیزیں دیکھنی ہیں کسی بھی tense کا سادہ فکرہ کیسے بنانا ہے اس کا negative یعنی منفی یعنی نہیں والا فکرہ کیسے بنانا ہے اور تیسرا یہ کہ اس میں question سوالیا فکرہ کیسے بنانا ہے آپ کو میں ارز کروں کہ present continuous کے اور آپ سے ملے گئے یہ رٹہ لگانا ہے میں کھولا کھولا کہہ رہا ہوں کبھی لوگ ہیں یہ رٹے کی کوئی جو نہیں ہے اور رٹہ یہ ہے رٹہ رٹے کے بغار تب جاری چیزیں یاد نہیں ہوتی رٹہ کیا ہے کچھ ready made فارمولے ہیں جس کو آپ نے follow کرنا ہے آپ خود سے وہ نہیں بنا چکتے present continuous یا present progressive کے سادہ فکرے میں آپ نے verb کی ing فانگ لگانی ہے یعنی coming going eating drinking اس طرح کر کے اور ساتھ ہی اس میں تین helping verb استعمال ہوں گے am is اور are i کے ساتھ am he she it یا nam یا singular کے ساتھ is اور you we they یا زیادہ ہوں گے تو ان کے ساتھ آر آنا ہے اگر آپ نے نہیں والا مثال کے طور پر وہ امریکہ جا رہا ہے ٹھیک ہے ہم فصل بو رہے ہیں رہا ہے رہی ہے رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس present continuous ہے ٹھیک ہے جناب ہم امریکہ نہیں جا رہے ہیں استاد دروازہ نہیں کھول رہا تو یہ نہیں والے فکرے میں یہ جو آپ کے پاس سادہ فکرے میں am is are تھے ان کے بعد not لگ جائے گا am and not بن جائے گا is is not بن جائے گا are are not بن جائے گا اور اگر آپ نے سوالیہ کرنا ہے کہ کیا استاد دروازہ کھول رہا ہے کیا میرا دوست میری مدد کر رہا ہے کیا ہم سینما جا رہے ہیں کیا والے تو اس میں یہیں am is are فکرے کے شروع میں لگ جائیں گے اور آخر میں سوالیہ نشان بن جائے گا ایک additional چھوٹا سی tip یہ ہے کہ اس میں اکثر ایسے verbs ہیں جن کے آخر میں l, m, n, p, t آئیں گے تو ing لگانے کے ساتھ ساتھ یہ آخر والے یہ جو غروف ہیں یا double ہو جائیں گے مطلب ہر تو نا کچھ مخصوص مثال کے طور پر swim کے آخر میں m ہے تو اگر swimming کرے گا تو یہ m double ہو جائے گا win جیتنا win آخر میں n ہے تو جب winning کرے گا تو یہ آخری والے n double ہو جائے گا ship shipping hit hitting travel traveling اچھا جی چلے اب مثالیں دیکھتے ہیں اس کی میں ریاضی پڑھا رہا ہوں i am teaching math میں ریاضی نہیں پڑھا رہا تو اس وہی m ہے اس کے بعد not لگ گیا i am not teaching math کیا میں ریاضی پڑھا رہا ہوں وہی am شروع میں آ جا گیا am i teaching math we are eating fruit ہم پھل کھا رہے ہیں ہم پھل نہیں کھا رہے ہیں تو ناہی میں وہی آ رہے ہیں اس کے بعد not لگ گیا we are not eating fruit اور کیا ہم پھل کھا رہے ہیں are we eating fruit are شروع میں آ گیا next ہمارے پاس تم گانا گا رہے ہو you are singing a song ایک سال لوگ اس کو singing کہتے ہیں یہ singing نہیں ہے یہ singing you are not singing a song تم گانا نہیں گا رہے ہیں وہی arc but not اور کیا تم گانا گا رہے ہو تو وہی arc شروع میں گیا وہ گاڑی نہیں دھو رہا is he washing the car کیا وہ گاڑی دھو رہا ہے john is sleeping outside john باہر سو رہا ہے john is not sleeping outside john باہر نہیں سو رہا is john sleeping outside کیا john باہر سو رہا ہے جل جل میں میں نے اس لئے کہ ویڈیو ٹھوزر چھوٹا ہو اس کو بار بار دیکھیں اور پھر خود اپنی طرف سے آپ کوشش کریں کہ یہ جو سادہ فکریں میں نے آپ کو دیا ہے سمپل اس کے نیگیٹیو یعنی منفی اور انٹرگیٹیو سوالی اور فکروں میں آپ نے چینج کر کے آپ نے میرے فیس بک پر اپلوڈ کر سکتے ہو درنے گردانی گزر پر یہ ہم سیکھنے والے ہیں میں بھی آپ سے سیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں مسئلہ کو نہیں ہم شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ کے پڑھوکس اور اس پڑھوکس میں آپ کا کوئی قابل دوست ہو جس کو انگریزی آتی ہو ٹھیک ہے قابل کا مطلب ہے کہ انگریزی جس کو آتی ہو لازم نہیں کہ ہر انگریزی والا قابل ہو لیکن انگریزی میں قابل وہ جس کو انگریزی آتی ہے ٹھیک ہے یا آپ کا کوئی استاد ہو آپ کا کوئی قزن ہو آپ کوئی لیکچر پروفیسر انسٹرکٹر ہو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ سادہ فکر ہیں اس کو آپ نیگیٹیو اور کوئیسٹن میں چینج کریں آئی ایم سپیکنگ انگلیش وی آر سپیکنگ انگلیش یو آر سپیکنگ انگلیش ہی سپیکنگ انگلیش شی اس سپیکنگ انگلیش اور احمد اس سپیکنگ انگلیش اب آتے ہیں کہ یہ ٹینس عام زندگی میں ہمارے کہاں پہ کام آتا ہے یہ تین اس کے استعمالات ہیں سمتھنگ ہاپننگ اٹھا ٹائم اپ سپیکنگ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کام کوئی کام ہو رہا ہو مثال کے دور پر آئی ایم ٹھاکنگ تو یو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس لئے میں پریزنٹ کنٹینویس استعمال کر رہا ہوں بارش ہو رہی ہے چھتری لے لو کوئی کام ابھی تو نہیں ہو رہا ہو لیکن آج کل ہو رہا ہو مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے آپ کا کزن کیا کرتے ہیں تو آپ کہتا ہے ہی ایز ورکنگ انہ بینک وہ بینک میں کام کرتے ہیں اس وقت تو نہیں اس وقت تو ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو لیکن آج کل وہ بینک میں کام کر رہے ہیں تو اس لئے he is working in a bank اچھا علی آج کل کیا کر رہا ہے علی is writing a novel آج کل وہ novel لکھ رہا ہے ہو سکتا ہے اس وقت وہ کھانا کھا رہا ہو for future time indicator اگر ایسا کوئی present simple تو ہو لیکن اس کے ساتھ مستقبل کا کوئی اشارہ دیا گیا ہو تو اس کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے he is going for عمرہ next week وہ اگلے ہفتے حج کے لئے عمرہ کے لئے جا رہا ہے ٹھیک ہے جنہاں جا تو آیا ہے اگلے ہفتے لیکن اس کے لئے بھی اس کے ساتھ ایک اشارہ ہے کہ ہگلے ہفتے my uncle is coming tomorrow میرے انکل تو آ رہے ہے لیکن کہ tomorrow کل کل تو آنے والے یہ future ہے لیکن اس کے لئے بھی ہم present continue سے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت اس کے لئے ہم نے کل کا مستقبل کا اشارہ یہ ہے وہ اشارہ کیا ہے tomorrow یا next week یا next year یا next week آپ کے لئے چھوٹا میں نے challenge بھی دی رہی ہے اس کو لازمی کر لیں یوٹیوب ویڈیو کو لازمی ہے آپ سبسکرائب کر لو اس طرح کی سمیں ساری ویڈیوز آپ پاس آ جائے گی اور میرے بھی تھوڑا سا میرا حوصلہ بڑھے گا کوئی بھی پرابلم ہو میرے بھی جو ویڈیوز کے بارے میں کوئی فیڈبیک ہو مجھ سے کوئی غلطی ہوگا کوئی مسئلہ نہ I am very open to learn from all of you Thank you very much Take care of yourself اللہ حافظ